قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ قسم ارشاد فرمائی ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ تو کسی ہی قسم نہیں نہ اٹھاتا ہے ہی بے نیاز لیکن کچھ قسم قرآن نے اٹھائی ہے ان میں سے ایک قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی فرمائے اللہ اکسیمو بحاظ البلد محموب مجھے شہر کی قسم ہو کیوں وان تحلن بحاظ البلد اس لیے قسم ہو کہ محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرمائے اللہ نے کسم اٹھائی حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ یہ عظمتوں والی جگہ ہیں ان جگہوں کو اللہ نے شانے عطا فرمائی ان کو اللہ نے مرتبے اور مقام عطا فرمائی ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عزازات سے نبازا ہے حاج نہیں ہو رہا اس دفعہ دنیا سے زیادہ لوگ نہیں جا رہے چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ بڑا شوق پیدا کرتے ذہن کے اندر خیال آتا کہ میں اپنی تڑپ کو بڑھاؤں لوگ روتے دعائیں مانگتے لیکن ہم کہتے ہیں خیر صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں گے میری تو رائے یہ ہے کہ یہ جو اس دفعہ جمعہ کچھ عرصے کے لیے نہیں ہو رہا تو اللہ تعالیٰ ہماری طلب بڑھانا چاہتا ہے زوق بڑے شوق بڑے خانہ کعبہ کے فضائل پڑے مدینہ طیبہ کی عظمت کو سوچیں ناتیں سنیں وہ زوق جو خاص کیفیت ہے اس کو پیدا کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں فضیلتیں بیان کی مکہ مکرمہ کی اور مدینہ طیبہ کی اس کی حکمت بھی یہ ہے کہ مارے دل میں شوق پیدا ہو کہ ہم نے اس جگہ جانا ہے مارے دل میں تڑپ پیدا ہو زوق آئے ہمیں دیکھیں نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز تم اپنے گھر کے اندر پڑھو گے ایک نماز کا اللہ تمہیں ثواب دے گا جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو ستائیس نمازوں کا ثواب لیکن فرمایا وہی نماز اگر تم میری مسجد نبی میں آکے پڑھو گے تو اللہ پچاس ہزار نمازوں کا ثواب عطا کرے گا پچاس ہزار نمازوں کا اور مدینہ والے حبیب فرمانے لگے وہی نماز اگر تم نے بیت اللہ میں آکے پڑھی تو نماز ایک ہوگی لیکن رب تمہیں ایک لاکھ نماز کا ثواب عطا فرمائے اب یہ فضیلت حضور نے بیان کی فضیلت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی دحمتیں ہر دگہ برستی یہاں کب برسیں گی ہمیں کوئی پتا نہیں تقریر کے وقت خطبے کے وقت نماز کے وقت دعا کب برسیں گی نہیں پتا لیکن خانہیں کعوہ کا جو معاملہ ہے اور وہاں جو رحمت کا معاملہ ہے ملہ رومی فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت اگر تجھے اتنی مل جائے نا کترے کے برابر بھی تو سمجھ لے تیری دنیا بھی بن گئی اور تیری آخرت بھی بن گئی اب میرے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنیں حضور فرماتے ہیں روزانہ بیت اللہ شریف پر اللہ کی ایک سو بیس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یا رسول اللہ کس وقت ہوتا ہے فجر کے وقت زور کے وقت تصر کے وقت تواف کے وقت نماز کے وقت کب؟ تو حضور نے تیع کر کے بتایا فرمائے ایک سو بیس رحمتیں اللہ خانہ کعبہ پر نازل فرماتے ہیں یا رسول اللہ کب؟ فرمائے ساٹھ رحمتیں تو ان پر برستی ہیں جو بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں اور فرمایا چالیس رحمتیں اس پر برستی ہیں جو حرم شریف میں نماز پڑھتا ہے اور حضور فرماتے ہیں کچھ بھی نہ کرے بس بیٹھ کے کب ایک ہی زیارت ہی کرتا رہے بیس رحمتیں تو اللہ اسے بھی عطا فرما دے کتنی مقدس جگہ ہے وہاں جانے کا ذوق وہاں جانے کی تڑپ وہاں جانے کا شوق ان لوگوں سے تھوڑا سا شکوہ ہے جو کہتے ہیں میں نے بڑی راج راج کے زیارت کر لیا بس راج گئے ختم ہو گئی بات سنو نبی پاک علیہ السلام نے تری پن سال حیات ظاہر آکے وہاں گزارے تری پن سال لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں قربان جاؤں جس رات میرے قریم محبوب علیہ السلام حجرت کی رات مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے تو حضور پلٹ پلٹ کے بیعت اللہ کو دیکھتے تھے حضور پلٹ پلٹ کے دیکھتے تھے اور پھر میرے محبوب علیہ السلام نے پلٹ کے کعبے کی طرف دیکھ اور دیکھ کے فرمایا بیعت اللہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے اے شہر مکہ تو مجھے بڑا ہی پیارا ہے فرمایا اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا تری پن سال رہنے کے باوجود بھی حضور کا بیعت اللہ سے پیار نبی پاک کی اس شہر کے ساتھ وہ بستگی وہ دلچسپی وہ ذوق وہ شوق وہ قیفیات کیوں مان پڑتے جا رہے ہیں ہمارے جذبے ہمارے سیاست کی باتیں روز ہونے لگی ہیں بحثوں کی باتیں روز ہوتی ہیں لیکن اپنا عشق مضبوط کرنے کی بات آپ یقین کریں جو عشق ہوتا ہے یہ بندے کو ازاد کر دیتا ہے عشق ازاد کر دیتا ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اور علامہ اقبال کہنے لگے اقبال سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں بجی عشق کی آگ اندھیر ہے اب مسلمان نہیں اب خاک کا ڈھیر ہے کہتے ہیں بغیر عشق کے کوئی کام بھی نماز بھی بغیر عشق کے پڑی جاتی ہے تو کوئی مزہ ہی نہیں دیتی بندے کہتے ہیں دیلی نہیں لگتا پیری مریدی ہے بغیر عشق کے ایسے برسم رسمی ہے ٹھیک ہے گزارہ چال رہا قرآن شریف کی تلاوت ہے تو بغیر عشق کے کیسے کیفیات چلیں گی اللہ رسول کے ساتھ پیار ہے تو کوئی دلچسپی نہیں کوئی شوق نہیں آپ یقین کریں کچھ بندوں پر بندے کو تڑپ آ جاتی یہ شوق آ جاتا ہے یار اس کو کیسے نکال لیں یہ کس طرح کا پیار کرتا ہے آکر بیٹھا رہتا ہے ہوتے ہیں جو آستانوں پہ دس دس چکر لگا کے آتے ہیں شکوہ نہیں کرتے کہ میں سعود افہ بھی آیا ہوں فلانے حضرت ملے نہیں وہ بارفتگی ہے وہ شوق ہے ہمارا جب تک اللہ رسول کے ساتھ رشتہ عشق کا تھا پیار کا تھا ذوق کا تھا درد کا تھا خلوص کا تھا آپ یقین کریں طبیعتیں جمعی ہوئی تھیں